بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب جی آج میں بنا رہی ہوں چکن ملائی بوٹی سٹک اس کے لئے چکن لیا ہے میں نے تقریباً آدھا کلو ہے اور اس کے لئے چکن کے برسٹ بھی اس کے لئے لے کے اس کی میں نے پتلی پتلی اس کی کٹنگ کروا لیا ہے یہ سائز ہونا چاہیے سٹیک چاہیے مجھے پھڑا سا کٹا واہرہ دھنیا سات سے آٹھ ہری مرچ چاہیے لسن پھڑا سا چاہیے ایک پیالی دہی اور آدھی پیالی کریم کی نمک آپ اپنے ڈیسٹ کے حساب سے سفید مرچ اور کالی مرچ یہ ایک ایک چمچ چاہیے گی اب سب سے پہلے میں اس کی کٹنگ کر لیتی ہوں اس کی تقریبا ایک انچ کا برابر کٹنگ کر لیتا ہے یہ میں سٹرپ کی شکل میں بناوں گی ایسے گر آپ چاہیں تو آپ تھوڑے سی اس کے کیوپس بنا کے تھوڑا موٹا رکھ لیں اس کو بریسٹ پیس کو اور اس کے کیوپس بنا کے وہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ میں آج اس طرح سٹرپ کے ساتھ بناوں گی چکنگ کر لیتا ہے چکنگ کر لیتا ہے سٹرپ کی شکل میں اس سائز کے ہو اب میں اس میں شامل کروں گی لسن پہ میں نے کھونتی ہے یہ شامل کر دیں گے ہری مرچ جو انسی ہے اسے بھی میں نے چیز سے ساتھ لیا ہے اسے بھی میں نے کوٹ لیا ہے گرائنڈ نہیں کرنا کیونکہ اس میں پھر پانی ڈالنا پڑے گا پانی اس میں بلکل بھی ہمیں شامل نہیں کرنا اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی دہی ایک پیار دی چپیر مرچ تقریباً ایک چمچ بھٹکے ڈال دیں آپ اور پسی ہوئی کالے مرچ چپی آپ نے ایک چمچھی ڈالنا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حصہ سے ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہی کریم میں ڈالوں گی اس میں تقریباً آدھی پیالی کریم ہے یہ چیزوں کو اچھی طرح میکس کر کے اور سب سے آخر میں میں ڈالوں گی اس میں کٹا ہوا دھنیا یہ میں نے پہلے سے دھوکے رکھ لیا تھا یہ ڈال کے اور اچھے میں تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے فریج میں رکھوں گی اسے کور کر کے تاکہ یہ اچھی طرح جن سے مرینٹ ہو جائے اس کے اندر سارا مسالہ جن سے نا وہ رچ جائے جی مرینٹ کر کے میں نے رکھ دیا تھا تپیپن تین سے چار گھنٹے اب میں اس کو اس طرح سٹرپ میں پھر رو لوں گی زگ زگ کر کے مارا ہی بنně ٹھ類 سٹیپ میں سارے کو پیروہ ہوں کے اس کو تیار کر کے دور پر رکھتے جاتا ہے جی ویورس ساری سٹیک یہ اس طرح میں نے ریڈی کر لیا ہے اس کے اندر جو چکن کے پیسز میں نے سٹرپ میرینیٹ کر کے رکھے ہوئے تھے پین میں نے رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے چولے پر اور اب میں برش کے ساتھ اسی آئل سے تھوڑا سٹ کو ڈال دوں گی اس میں آئل ڈال کے برش سے تھوڑا کھلا دوں گی آئل اس میں مت RAMY ٹھانی تاکی کا ذاکٹ ہے یہ بھی میں اس کے اوپر تاکی ہوں کے تھوڑا تھوڑا کھاڑا کے پین کے نیچے آنس آپ کی زندگی وہ ہلکی ہونی چاہیے لگنا یہ جال جائے گا سارا جی یہ ریڈی ہو چکی ہیں اپنے سے اٹھا دیں گے بہت ہی مسے کی کشکوہ آ رہی ہے بہت ہی مزے کی چکن ملائی بوٹی ہماری ریڈی ہے اور بہت یمی بنی ہے بچوں کو بنا کے دیں انہیں بہت پسند آئے گی اور کمنٹ باکس میں بتائیں کہ ہماری آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی اپنا بہت سا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ پیس شکل 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 موسیقی